یہاں کنٹینر کے باہر کھڑا تھا حملہ ناکام منانے والے ابتسام نے جو گفتگوئی اس نے ہی بتایا حملہ آور کو پسٹول لوٹ کرتے دیکھا اس کے دونوں ہاتھ اوپر تھے حملہ آور کو دیکھتے ہی اس کے طرف بڑھا اور پسٹول اس کی نیچے کرنے کی کوشش کی میں نے دیکھا حملہ آور نے پسٹول اوپر کی تو میں نے جھپٹ کر نشانہ نیچے ہو گیا اور انہوں نے بتایا کہ حملہ آور بھاگا تو پیچھے سے اسے پکڑ لیا اس کے بعد اس کو پولیس کے حوالے کر دیا ہماری نمائندے عبدالقادر ساتھ ہیں ان سے ڈیٹیل جانتے ہیں قادر اب تک ظاہر ہے اور ڈیٹیلز آنا شروع ہو گئی ہیں کچھ مزید فٹیجز بھی سامنے آئی ہیں خان صاحب کی تصویر بھی آ گئی ہیں اب یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ خان صاحب کو لاہور لے جا رہے ہیں آپ کے پاس کیا لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں دیکھیں یہاں پر جائے جو جائے وقوع تھا میں وہاں پر ہی موجود ہوں اور ابھی تک لوگ یہی پر موجود ہیں اور انہیں یقین نہیں آرہا کہ اس قسم کی سورٹیال کا سامنے کرنا پڑے گا یہاں پر اور تیلز جب واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد سے جو سورٹیال ڈیویلپ ہوئی وہ تو آتے سامنے آتکی لیکن وہ مناظر بھی آپ کے پاس پہنچ چکے ہوں گے یقیناً جب مشروع شخص کو قرفتاز کیا گیا اور اسے منار کر رہے ہیں ابھی پر لوگ نارے پاسی کر رہے ہیں کنٹینر سے مسلسل تکاریر کی جا رہی تھی تو اب مرکزی لیڈرشپ ہے وہ کنٹینر سے نکل کر رہوانہ ہونا شروع ہو گئی ہے اکدائی جو سکھی امداد ہے کسیوں کو وہ پرام کر دی گئی ہے جو زخمی ہے کچھ کنٹینر پر ان کے بارے میں ان کے گرسہ جو ہیں وہ بھی رافتہ کر رہے ہیں تو اب سب کو لاہور ملکزی کرنے کا فیصلہ ہوا ہے فیصل جاوید سے اب سے چل نمہات پہلے کون پر گفتگ ہوئی وہ خیریت میں ہیں امران صاحب بھی خیریت میں ہیں اور جس نوجوان نے یہ کام کیا ایک تو مارنے والا تھا اور ایک بچانے والا دونوں نوجوان تھے اور دونوں کی اب صاحب بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہو گئی ہے جس نوجوان نے بچایا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسے لیڈرشپ لے بوری طور پر کنٹینر میں دولایا ہے اور اس نے واقعی کی تفصیلات مانوس کی ہے پھر پولیس اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس واقعے کے حوالے سے تفتیش کی جاری ہے اس قدائی معلومات ہی کچھی کی جاری ہے جس پر فائرنگ ہوئی اس وقت کی پوٹیجز بھی اب سامنے آگئے ہیں تو پولیس اہلکار بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہے ریسکو اہلکار بھی ہے وہ جائے وقعہ پر موجود ہیں اور تفتیش کر رہے ہیں اچھا قادر یاسمین راشین ہم سے بات کریں کہ انہوں نے کہا دو حملہ بڑھتے دیکھیں یہاں پر جو لوگ میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جس نے فائر کرنے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ ایک دوسرا نوجوان تھا جو بچانے کی کوشش کر رہا تھا ٹھیک قادر آپ سے اس پر بات بھی کریں گے تازہ ترین خبر سے آگا کریں امران خان کو شاکت کانم اسپطال لہول منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر چار اکنی میڈیکل بورٹ تشکیل دیا گیا ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کی سربراہی میں امران خان کا ٹریٹمنٹ وہاں پر ہوگا ان کے ٹانگ میں گولی لگی ہے امران خان آج زخمی ہوئے ہیں ان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس میں ان کے کنٹینر پر فائرنگ کی گئی برس مارا گیا امران خان اور ان کے دیگر ساتھی اس میں زخمی ہوئے امران خان کو لہول بائی روٹ لے کر آئے ہیں اور لہول میں شاکت کانم اسپطال میں ان کا علاج کیا جائے گا تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کو شاکت کانم اسپطال لہول منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر چار اکنی میڈیکل بورٹ کی سپرویجن میں ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ ایمبولنس جس کی تصویر آئی تھی امران خان صاحب کو منتقل کیا گیا بائی روٹ گاڑی کے ذریعے مزہر اقبال ہمارے میں